میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں خدا رہا آپ جانے والے ہیں آپ کا مزکہ میں اس کی توہین عدالت کا ارتقاب میں آپ پانچ اشخاص کو اندر کر دیں آئندہ کوئی جورت نہیں کرے گا اس وقت کے وزیر آزم اس وقت کے وزیر خانون خزانہ اس وقت کے وزیر داخلہ اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون یہ پانچ ہیں ان کو آپ چاہے till the rising of the court کر کے disqualify کر دیں کسی کو جورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا یہ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے کیا آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گے کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دوبک کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا آپ نے میرے گھر پہ پھول جڑیاں برسائیں بھلے کرتے رہیں آپ نے یہ کیا اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں جس طرح سے ایک پچتر سال کے شخص کو جس کو ہائی کوٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آو ایس ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی ان کو بھیجا دیا اور غنڈوں نے غنڈوں نے اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا ڈی آئی جی کی موجودگی میں ایس پی کی موجودگی میں جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے سے اور پولیس والے ساتھ جو ہے چیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈی آئی جن کو ہائی کوٹ نے حکم دیا تھا یہ ہے ہمارا کیا اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم عدالتِ آلیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہیں یہ اندھے ہیں کیا یہ گھنگے ہیں کیا یہ بہرے ہیں کیا ان کو کوئی شعور اکل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں بہت خوبصورت باتیں کی میرے بلوچستان والے بھائی نے بھی بہت اچھا کیا اوہ بھائی قانون آپ قانون کی گولڈن جبلی آئین کی منانے جا رہے ہو ہاں پچاس سال آپ فخر کر رہے ہو پچاس سال اس نے صحیح کہا ایک دن تو بتا دو آپ نے آئین کی عملداری کی ہو اور وہی عامل بار بار ہیں پہلے کبھی تو وہ برائے راست آ جاتے ہیں مارشل لاؤ لگا کر بردی میں چلے مارشل لاؤ پھر بھی بہتر ہے کہتے تو ہیں نا کہتے تو ہیں نا کہ آئین موطل ہے اب تو سرزمے نے بے آئین بنا دی ہے بغیر موطل کیے ہوئے آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ چودہ مئی کوئی الیکشنز کرواؤ نوے دن کے اندر اندر الیکشنز کرواؤ یہ دھتکار کے کنٹیمٹیوسٹلی اس کو جو ہے اس کا ڈفائی کرتے ہیں میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں خدا رہا آپ جانے والے ہیں آپ کا مذکہ میں اس کی توہین عدالت کا ارتقاب میں آپ پانچ اشخاص کو اندر کر دیں آئندہ کوئی جورت نہیں کرے گا اس وقت کے وزیر آزم اس وقت کے وزیر خانون خزانہ اس وقت کے وزیر داخلہ اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون یہ پانچ ہیں ان کو آپ چاہے تل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں کسی کو جورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی حصہ کام کرے گا